بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان نعیم لول کیا ککنگ ویڈ مشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج ہم آپ کو کھٹی دال چاول کی ریسی پی بنا کی دکھائیں گے جو خطریوں میں بنتے ہیں اب چلیں آئیں آپ کو ریسی پی دکھاتا ہے اچھا آدھا پاؤ ہم نے یہ تور کی دال لی ہے اس کو ارر کی دال بھی کہتے ہیں تو اس کو ہم نے بول کر لیا ہے اس کو ہم ابھی پیس لیں گے کلینڈ کر لیں گے اور اس کا مسالہ بھی آپ کو دکھاتے تھے کیا کیا چیزیں اس میں ہم شامل کریں گے اچھا یہ ہاف ٹیبل اسپون ہم نے زیرہ لیا ہے سفید اور یہ کالا زیرہ لیا ہے ہاف ٹی اسپون ہم نے کالا زیرہ لیا ہے اور یہ ہم نے حضب زائی کا جو ہے کرم مسالہ لیا ہے اور یہ ہاف ٹیبل اسپون ہم نے کرم مسالہ لیا ہے ایک ٹی بی ریسپون ہم نے یہ ادرگ لیسن کا پیسٹ لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم نے پانی شامل کیا ہے یہ ثابت کھٹائی ہے یہ ہم آج کھٹی دال بنا رہے ہیں تو یہ ثابت ہی ڈالے گی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کیسے چیزیں شامل کریں گے ہم اس میں اور اس کا ہم لگائیں گے تلکہ اس کرم مسالے کو ہم پیس کے دال میں شامل کریں گے اور جس نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کومنٹس کریں دال کو ہم نے پیس لیا ہے اور اب ہم ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون ڈالیں گے 1.5 1.5 ٹی سپون ہم یہ دے گی میٹس پیٹ کریں گے اور اس پہ ابھی ہم نمک ہز پیزائی کا یہ درک لیسن کا پیسٹ یہ جو کرم مسالہ ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے اس کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم اس میں شامل کریں گے دال کو ہم مکس کریں گے اور یہ تو ہماری برادری میں جو ہے اس کو ہم کھٹی دال بولتے ہیں اب آپ کی برادری میں کیسی بنتے ہیں ہمیں کومنٹس میں بتائیں ضرور اور ہماری برادری میں تو بہت لا جواب بنتی ہو اور بہت اس کو لائک کرتے ہیں بہت ہم لوگ اس کو اچھا اکثر ہم جو بناتے رہتے ہیں اب آپ بتائیں اس کو کومنٹس میں کہ آپ کو کیسی لگی ہے ہمارا طریقہ کیسے لگا آپ کو اور ہم ابھی ابھی ہم اس کی تڑکی کی تیاری کرتے ہیں اس میں ہم تلکہ لگائیں گے دو سے تین ٹیبلو سپون ہم نے ہوئل لیا ہے اور یہ تھوڑا سا لیسا ہم اس میں فرائی کریں گے یہ ہم نے لیے دنگے میٹس یہ ہم دال کے لیے اس کو تلکہ بنا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بگار والے چامل بنائیں گے ابھی تو یہ ہماری براتری کے سوگات ہے کٹے دال چامل اس کو ہم تقریبا آدھے گھنٹے یا پینتیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اس کی جتنی پکائی ہوگی اتنا زیادہ اس میں ٹیسٹ آئے گا اتنا زیادہ اس میں پلور آئے گا 25 منٹ تک ہم اس کو ڈھک دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں کھٹائی شامل کریں گے اور جب تک ہم جو ہے وہ بگار والے چامل بناتے ہیں جو ہمارے یہاں کھتری براتری میں دال چامل بنتے ہیں اس طرح دس منٹ تک ہم اس کو تھوڑا آسا جو ہے اس کو کھلا رکھیں گے اور پندرہ منٹ تک جو ہے ہم اس کو پورا ڈھکیا پکائیں گے یہ چامل کو بگار دینے کے لیے ہم نے تڑکا لیا ہے اور تین ٹیبل اسپون ہم نے اوئل لیا ہے اور یہ ہم نے کرمہ سالے لیا ہے صفیز زیرہ اور کالی مش اور کالا زیرہ تھوڑا سامنے لیا ہے یہ ہم اس میں شامل کر دیتا ہے اس کو ہم تھوڑا سا فرائی ہو گیا ہمارا تڑکا یہ بھی ہم چامل میں شامل کریں گے نمک ڈالیں گے ہم حضر زائی کا اس کو مکس کر لیں گے اچھا طرح اب جو ہے ایمبولیں ہم ڈال میں شامل کریں گے یہ ہمیں شامل کرتی ہے اس میں بہت پیارا فیلور آتا ہے اس کا یہ اس سے فیلور بہت اچھا آتا ہے اور ابھی ہم اس کو دس منٹ تک بہت پکائی کریں گے انشاءاللہ پھر ہماری داپ ریڈیو لیں گے یہ ہمارے چامل اچھے سے بن رہے ہیں اور ابھی ہم اس کو دم پہ کر دیتا ہوں ابھی ہم اس کو دم پہ رکھیں گے تقریبا دس سپنہ میں شاہدو جی بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہمارے دال چامل ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت پیادی خوشب آ رہی ہے بہت خطرنا خوشب آ رہی ہے بلکہ میرے موں میں تو بہت پانی آ رہا مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا کہ میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں سبحان تیری قدرت اور ککنگ وید مشر کی مہنگ بہت پیاری خوشب آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ابھی ہم آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اس کو ابھی ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو درہا سی دکھا لو یہ ہمارے خطری دال چامل پیڈی ہیں سرف کر کے دکھاتے ہیں آپ کو بہت پیاری خوشب آ رہی ہے اور بہت لذیذ بنے تو ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں کہ ہمارے دال چامل کیسے لگیں یہ ہماری خطری برادری کے دال چاملے اور آپ کیسے میں کیسے بنتے ہیں تو ہمیں وہ بھی کومنٹس میں بتائیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں بہت سارا خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ